اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو کیا الیکٹرک ہے وہ میرے خیرے سے ہوں گے الحمدللہ ہم نے بالکل ٹھیک ہے تو جی آج کا ویلاغ شروع کرتا ہے جیسے آپ سب بہن بھائیو میں جو رہنا ہے اور جو ہمارے چارے پر نیوارے چاہاں سبسکرائب بھی کر لیں تو جی صبح سے ویٹ کر رہے ہیں کہ بارش آرے ہیں ادھر سے دیکھتے ادھر سے دیکھتے بادل بندتا رہے بند کر رہے ہیں کپاس میں سے نکلتی ہے سر سے لے کر پہنچا ان کو پسینہ ہوتا ہے کتنی زیادہ محنب کرتے ہیں ہم تو صرف علاق بناتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اتنی گرمی ہے تو ان کی میں بڑی حمد سمجھتے ہوں تو اس کے علاوہ جہنا آج کچھ زیادہ کومٹس آئے رہے تھے اور کچھ بہن بھائی پوچھ بھی رہے تھے تو کہ ہمارا ہم بیٹی ہے یا بیٹا ہے تو میں نے کہا اس بات کا جواب انشاءاللہ آپ کو آج دے دیں گے تو ویڈیو کے ساسات لینے آبی شام کا کھانا بھی بنانا ہے تو آج ریحانہ آپ ادھر آئی ہوئے میں نے کہا آج میں نے صبح کچھ کپڑ دھے کام کے اس لئے مجھ سے تھوڑا کام نہیں ہو رہا ہے تو آپ ادھر ادھر ہی کام بنا کر لیں روٹی بھی بنوارے سالن بھی در بنا رہے تو ساتھ مل کے کام بھی کریں گے ساسات سر جنہاں ویلاغ بھی شیئر کریں گے تو جی اس نے ساری سفائی کیا اس کو میں نے کہا تھا وہ پپونڈی ہے چھوڑ دو اس کو یہ جا نہیں سکتے چھوڑ دو اس کو یہ نہیں ہوتی سفائی یہ اگر یہ ریت خراب ہو جائے گی چھوڑ دو اس کو ستھے لے کے پر بناتے ہیں کیونکہ اگر گرمی کو دیکھ سے نہیں تو رات ہو جائیں گے پنکھا جلا دیا اور کچھے میں آگئے ہیں اور آج میں چھوٹ دے چیسے گوزکو بنایا ہے آج کافی کام تب سے کام ہے آپ دوبارہ بنایا ہے پتنے یہ کتنی کام دے پتنے کام دے پتنے آواز آ رہی ہے پنکھا آپ کی آواز کام آیا گیا اب کیا ہے اکنی گرمی ہے پنکھے پیداوائیں گا مو بیٹھا گا صحیح بات ہے آج ہم بنا رہے ہیں آلو اور چکل آلو چکل میں چکن آلو چکن آلو بول لو گوشت آلو بول لو کو چیز بول لو سریکیوں کے لئے سب کچھ جائے ستا ہے آج ہم 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 مطی والے آلوو کی خارد رہی ہے سابرا miteinander اگر سمجھا ہے نور فاطمہ کی کام دیکھو ڈنڈا لے کے نا وہ تھوند دھنیا کو سمجھایا تو اسے جاتا ہے جس کو عقل نہ ہو اچھا؟ آپ کے مثلہ میرے ہیں؟ جی اچھا کہنے کیا ہے؟ جھنیا کوٹ رہی ہو؟ کٹو کٹو جھو سکتے کٹو ڈکٹو کٹو 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 کٹ کوٹ کٹ کٹ کوٹ کٹ زور تھا نور فاطمہ زور تھا آدھی میں نے کھڑی نہیں ہے نہیں گر گئی ہے آج کھال جو ہے وہ بہرہ ہے اور یہ دیکھیں ہمارے ویلج میں کپڑے دھوکے جس طرح کھالا پہلے تو ایسے رکھ دیتے ہیں antes پہلے کھالا پہلے آمم آمی نور فاطمہ کاٹ لے گا 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 تو آج اکسا دور نور فاطمہ نے رولے بٹھا لے ہوئے ہیں ملتا تکھین ہے ملتا تکھین ہے ملتا تکھین ہے ملتا تکھین ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے خطرناک ہے بڑا ایک ہوسائے ہیں ہوسائے ہیں وہ اتنے تکھین ہے بہت سوال جرا سوالے والے سی واسروں وہ ہوں کو پتھا لگی سی ہم اچھا یہ جی بہت سے کم ہے تو سسر خدا کا نام لو اللہ کی بندی کیا کرنا ہے سری مرچوں کو یہ ایسی سلپل سلپل پہ ہی بن جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں برف اٹھا کے لے جا رہی ہے رکھو 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 نور فاطمہ رکھو برف دو مجھے رکھو برف لے کے آ رہی ہے برف لے کے آ رہی ہے مجھے دے رہی ہے دو 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 ہاں 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 گلہ سراب ہو جائے گا ہاں ہاں تو جی تقریباً سال انتیار ہونے والے تو ہم ابھی باہر آگئے ہیں بس یہ رولے رپے ہی ہیں شام کے ولاغ میں گرمی کی وجہ سے یہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو پہلے بھی دکھایا ہے یہ دیکھیں دیکھیں اتنے چھوٹے بچے اس وقت بس ہمارے ولاغ میں صرف رولا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شور ہوتا ہے گرمی ایک تو زیادہ ہوتی نہیں ہے انسان گرمی نہ ہو بنا سکول سے ایتی جگہ بیٹھ کے یا تو کوئی رئی سکول بنا لے یا بنا گھوم پھیر بھی ہے اب کیا کریں گرمی اکتب ہو جائے گی نا بس ٹھیک کرنے گی ہمیں روز ارادہ کرتے کہ آج ایسکرین کھانے جائیں گے باہر تھوڑا دھمیں گے یہ حالات ہو جائے گا گرمی تو پھر اب نہیں ختم ہونے گا دی اگر چلنا ہے آپ نے تو چلتے ہیں چیک کرو ہاں بچے کھوما تو ہاں 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 تو جی دس آوازیں سنا سکتے ہیں جی دیکھیں کتنے تیارے تیاری آوازیں آ رہی ہیں شام کے تائی میں اور سچ پتاو تو شام کے تائی میں اس سائد پر آنے کا دل نہیں کرتا اتنی گرمی لگتے ہیں ترہاں پورے دراکھتے ہیں ایدھر تو ہو جاؤ تو بس تو ایک وجہ ہے کہ مجھے سانس جڑ جاتی ہے آپ سو بہن بھائر نے کوئی ڈاکچہ ہے تو مجھے بتا دے کہ ایساں کیوں ہوتا ہے اس سچویشن میں تھوڑی کمزوری جب ہوتی ہے تو ایساں ہوتی ہے بہن سانس جڑتی ہے ایسے اب کام نہ کرو ایساں چل کے بھی آونا تھوڑا ساں پھر بھی آسانس پھولنے لگتا ہے تو جی آپ نے ضرور بتانے سے اس تو کوئی حل ہے تو تو اس کے علاوہ کچھ دارے بہن بھائیوں کے کمش آ رہے تھے کہ آپ نے بتایا کبھی نہیں کہ آپ کے ہاں بیٹی ہے یا بیٹا ہے تو میرے پیارے بہن بھائیوں ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ بیٹی نسیح میں لکھے تو بیٹی ہوگی اگر بیٹا ہوگا تو بیٹی ہو بیٹا ہی ہوگا تو وہ بس اللہ تعالیٰ کی کام ہے اچھا ہے کب ہم نے کروایا ہے لیکن ہم نے پوچھا نہیں ہے ہاں ابھی دیر ہے نا ابھی پتہ نہیں چل رہا تو اس وجہ سے تو انشاءاللہ آپ بہن بھائیوں سے اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو آپ بہن بھائیوں سے اپنی خوشی کو ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ کیونکہ آپ ہمارے بہن بھائیوں آپ ہماری فیملی کا حصہ ہو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اللہ تعالیٰ بس صحت من جہنہ بچاؤں اور جن کی اولاد نہیں ہیں ہمارے دعائیں بھی ان کے کے لئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد لے تو آج یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کافی زیادہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ساورہ نے کبھی اس بچے کے بار میں خود سے بات نہیں کیا جوید کا نم کہتے ہیں یہ تو کہہ رہت ہے لیکن یہ خود سے بات نہیں کرتی تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے اس لیے میں نے کہا تھوڑا بات کی تھی ہو جائے گی تو مجھے اس بچے کی اتنی خوشیہ جتنی ذوید کو ہے تو جیسے کوئی بات نہیں ہے تو الحمدللہ جیسے میرے وہ بچے ہیں جیسے میرا ہی بچہ ہے اولاد سب ایک برابہ ہی ہوتی ہے تو اپنے خیال لکھیں اپنے سب دست پر خیال لکھیں انشاءاللہ نیکس سوڈیو میں لگیں گے تب تک جازو جلالحافظ